سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں آباد رکھیں آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی گریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن تکہ فرائے کی امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی اور آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیں سب سے پہلے آپ نے چکن کو سالٹ اور وینکر کے ساتھ دھو کے واش کر کے سٹرین کر لیں جب اچھی طرح ڈرائے ہو جائے تو اس کو کٹس لگا لیں پھر اس کے پر میرینیشن لگے گی چوتھائی چمچ آپ نے اس میں زردہ رنگ پاورڈر ڈال لیں تین کھانے کے چمچ آپ نے اس میں دہی ڈال لیں ایک چوتھائی چمچ نمک ڈال لیں ایک چوتھائی چمچ آپ نے اس میں لال مرچ ایک چوتھائی چمچ آپ نے اس کے اندر کالی مرچ پاورڈر ڈال لیں ایک چوتھائی ہی چمچ آپ نے اس کے اندر کری پاوڈر ڈالنے ہیں اور ایک چوتھائی چمچ ہی آپ نے اس کے اندر گارڈک پاوڈر اور ایک چوتھائی چمچ ہی آپ نے اس کے اندر آپ نے جنجر پاوڈر ڈالنے ہیں ون ٹیبل سپون آپ نے دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں دکا پاوڈر ایک چوتھائی چمچ پپرکا پاوڈر اور 1 چوتھائی چمچ آپ نے اس کے اندر اجوائن پاورڈر ڈالنے ہیں 3 ٹیبل سپون آپ نے ککنگ وارل کے ڈالنے ہیں اور 1 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر چلی ساوس پاڈ ڈالنی ہیں 3 ٹیبل سپون دہی کے ڈالنے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں آپ نے اس میں 1 چوتھائی چمچ حلدی کا بھی ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی حلدی اور زردہ رنگ ڈال دیں گے پہلے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تمام مسالہ چاہت یہ تمام سپائسز ڈالیں گے اس کے اندر اب پھر اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے تین کھانے کے چمچ ایک چمچ میں ڈال چکیوں پہلے اور اب یہ دوسرا ہے اور اب یہ تیسرا کھانے کا چمچ تین کھانے کے چمچ ہم نے دہی ڈالا ہے پھینٹ کے دہی ڈالیے گا اور ایک کھانے کے چمچ آپ نے اس میں چلی ساوس ڈال دینی ہے تین ٹیبل سپون آپ نے اس میں کوکنگ آرل ڈالنا ہے وہ میں یہاں رکھنا بھول گئی تھی آپ نے سارے سپائسز کو لگا کے اچھی طرح سے مرینیشن کو اس کے اوپر رب کرنے مکس کرنے آپ اس کے اندر جنجر اور گارلک پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں جنجر اور گارلک کا پیسٹ نہیں ڈالا پاؤڈر ڈالا ہے مجھے جلدی بنانی تھی ریسیپی اور میں ہمیشہ کوئی کورے کام کرتی ہوں اس لیے میں نے فیدھال اس کے اندر پاؤڈر ڈالا ہے مرینیشن لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں مرینیشن لگا کے آپ نے ایک سے ڈیر گھنٹا اس کو فریج میں رکھنے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سٹیم کرنے اور پھر اس کے بعد جب یہ چکن آپ کو لگے میٹ سٹیم میں گل گیا پھر آپ اس کو فرائے کریں گے میں نے اس کو مرینیٹ کر دیا اچھے سے ٹھیک ہے میں نے چکن کے اوپر اچھی طرح رب کی ہے آپ نے 3 سے 4 ٹیبل سپون دہی ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالی بلکل رنی نہیں ہونا چاہیے اور سالٹ میں نے 1 فورتھ ٹی سپون آپ کو بتایا لیکن آپ اپنا پھر بھی 2 ٹیسٹ آپ چکھ لیے گا مرینیشن میں اگر آپ کو لگے آپ دہی میں بھی ساری مسائلے سارے سپائسز ملا کے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ نے اس میں 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل بھی ڈال لیا جو میں آپ کو بتانا بھولی دیر گھنٹے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لیا ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر سارا مسائلہ اچھے سے لگا ہوئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا ہے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں کوکنگ آئل ڈالنے سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ چکن کی مرینیشن میں ہوا ہے مرینیشن میں بھی میں نے 3 ٹیبل سپون ڈالا تھا تو یہ سفیسلی ڈالا ہے کہ دہی کا مسائلہ جلے نہیں ڈالتے وقت جس طرح میں اس میں چکن ایڈ کروں گا دیکچی میں تو وہ جلے اب اس میں ایک ایک کر کے دیکچی میں چکن پیسٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سارے چکن پیس اس میں سارے ڈرم سٹک ڈال دی ہیں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے تاکہ مسائلہ جلے نہیں اور میڈیم آنچ پہ میں نے رکھا ہے کچھ دیر میں اس کو پانچ سات منٹ میڈیم آنچ پہ پکاؤں گی جب وہ سائٹ پکچے گی تو سائٹ چینج کر گوں گی اس کی اور پھر اوپر سے ڈھکن دے کے سٹیم ہونے دوں گی کچھ دیر اور اس کے بعد میں آپ کو بتایا ہوں گی اس کا کہہ کرنا ہے اور آپ نے بعد میں اس کو دھکن لگا کے سٹین میں پکانے ہیں اس لیے پانچ س سات منٹ آپ نے ہائی فلیم ہی کرنی میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو پکانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پھر سٹین میں پکانے ہیں دھکن دے کے پانچ سات منٹ پھر چیک کر لیں گے اور اگر چکن گل گیا تو پھر اس کو جوہنا مفرائے کر لیں گے میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے جب کلر آ گیا اس کے پر یہ دیکھیں آپ کو میں کھلیر لکھا کریں اس کے پر کلر آ جائے ایک سائٹ پک گئی ہے اس کے بعد میں نے پانچ سنٹ کے بعد تقریبا میں نے اس کی سائٹ چینج کیا ہے اور میں نے اس کو ہلایا نہیں ہے بس ایسی پک دی ہے سائٹ چینج پھر جائے ایک سائٹ پہ کلر آ جائے گا تو ہم دھکن دے دیں گے تاکہ یہ سٹین میں پک گئے مطلب سائٹ چینج کی چاروں طرف سے آپ پکا لیں گے مطلب سائٹ چینج کے بعد میں پھر ہم اس کو پھر کریں گے پورا سائٹ چینج پھر کریں گے دیپ فرائے نہیں ہوگا شیلو فرائے ہوگا تو اس سے بہت اچھا ہے اس سے بہت اچھا ہے اس کو کلر آ چکا ہے اور اسٹیم میں اس کو میں نے دونوں سائٹوں سے پکایا ہے گوشت کل گیا ہے اور اب جوہنا میں ان کو بس دوسرے پین میں ہلکا سا آئل میں فرائے کروں گی زیادہ نہیں اور اس میں میں نے آئے آلو پانی میں پہلے نمک ڈال کے اور سلائس کر کے کافی دیر سے رکھا ہوا تھا تو وہ ریمیننگ مسائلے میں میں نے تھوڑا سا آلو ڈال کے انڈا ڈال کے اور چاول کاٹا دو ٹیبل سپون ڈال کے اگر آپ کے باس چاول کاٹا نہیں ہے تو آپ کون فرائے ڈال سکتے ہیں تو ان کو فرائے کر لیں چاول کے آٹے کی جگہ کون فرور بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک چمچ چاول کاٹا اور ایک چمچ کون فرور بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا میں اب ان کو کر کے بیٹر لگا کے تو میں ان کو فرائے کرنے لگی ہوں فرائے کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں جی کلر چینج ہو چکا ہے اس کا گولڈن ہو گئے ہیں میں نے کہا دونوں سائٹ سے پک دیں اچھی سے تو پھر میں ان کو نکال کے نیکس بیچ ڈالتے ہوں چینج کر دی ہوں دیکھیں کانچھا کلر ہا رہا ہے بہتیارے گولڈن سے ہو رہے ہیں اور چکن کو فرائے کرنے کے بعد ہم نے کوئلے کا سموک دینے میں اب اس میں چکن کو فرائے کر رہی ہوں پھر میں نے سیٹ کر لیا اس کو آپ میں شیلو فرائے کرنے ہوں میں سارے پیچیز ڈالتے ہیں جی میں نے اس کو فرائے کر لیا ہرکا سا میں نے اس کو فرائے کیا ہے اور ساتھ ہی جو پیٹو سلائسے میں نے وہ بھی ساتھ فرائے کی ہیں اور ابھی میں نے کوئلہ جلتہ رکھ دیا میں اس پر آئیل ڈالوں گی اس کو سموک دینا ہے کوئلے کا لاشت میں کوئلے کا میں نے سموک دے دیا اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ایزی سی ریسپی ہے کچھ خاص نہیں ہے اگر آپ اس کو لاشت میں فرائے نہیں کرنا چاہتے تو جو اس ٹیب میں پکے گا اس میں پہلے ہی میں نے آئیل ڈالا ہے 3 ٹیبل سپون ویسی ریسپی میں ڈالا تھا اور جس ٹیم میں نے اس کو دیکھچی میں ڈالا تھا تب بھی ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا تو اس میں بڑا اچھا کلر آ چاہتا ہے اگر آپ اس کو نہیں دوبارہ سے فرائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے موسیقی